حقیقت پلس کے محسس دوستو اسلام علیکم معروف صحافی حمد میر کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی سزا ختم ہو سکتی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق سینئر صحافی حمد میر اعدصاب عدالت کے جج ارشد ملک کو عوضے سے ہٹانے کے فیصلے پر تجزیہ پیس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے سے عدلیہ کی ساکھ کو بسایا ہے یہ فیصلہ بلکل ٹھیک کیا گیا اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا آمد میر نے کہا کہ پچھلے دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کے ساتھ ارشد ملک کی جو ملاقاتیں ہوئیں تو ان ملاقاتوں میں ارشد ملک اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کو مطمئن نہیں کر پائے تھے آمد میر نے مزید کہا کہ ارشد ملک کے جوابات سے محسس جاج صاحبان مطمئن نہیں ہوئے حکومت نے اپنے طور پر اس معاملے کی کچھ انکوائری کی تھی تاہم حکومت نے اس معاملے میں مداخلت نہیں کی پاکستان کی عدلیہ آساد ہے کوئی ایک جج پورے عدالتی نظام کی ترجمانی نہیں کرتا ارشد ملک کو عوضے سے ہٹانے کا فیصلہ بہامی مشاورت سے کیا عرشد ملک سے متعلق اور بھی ویڈیوز موجود ہیں کچھ پاکستان کی اور کچھ پاکستان سے باہر کی ہیں ان ویڈیوز کی ٹائمنگ کو دیکھنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ مقدمات کی سماعت کی تاریخ بھی دیکھنے ہوگی اب نون لیک کو چاہیے کہ باقی ویڈیوز نہ تو میڈیا کے سامنے پیس کریں اور نہ ہی بین الاقوامی میڈیا کے سامنے جج ارشد ملک کے فیصلوں کو ریورس کرنے کے لیے درخواست دائر کریں اور یہ ویڈیوز عدالت میں پیس کریں نواز شریف کا فیصلہ اب متنازع ہو گیا ہے اس لیے انہیں قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے آمد میر نے مزید کہا کہ میری اطلاعات کے مطابق ارشد ملک نے چند ماہ پہلے رمضان کے مہینے میں مئی 2019 عزوی میں نون لیک کی اہم شخصیات سے رابطے کیے اس کے بعد ارشد ملک پاکستان سے باہر جا کر شریف خاندان کے اہم فرد سے ملے ارشد ملک نے وہاں پر ڈیل کرنے کی کوشش کی آمد میر نے کہا شریف خاندان میں سے کسی نے کیا ارشد ملک کو رشوت کی پیش کرنی ہے بلکہ انہوں نے خود ڈیل کرنے کی کوشش کی آمد میر نے کہا کہ ارشد ملک کی ساری گفتگو ریکارڈڈ ہے اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے جب وہ ویڈیوز عدالت میں پیش کی جائیں گی تو ارشد ملک کا موقف بلکل غلط ثابت ہو جائے گا اور ان کی پریس ریلیس کی دھجیاں بکھش جائیں گی آمد میر نے کہا کہ میرے خیال سے ارشد ملک کا نام ای سی ایل میں ڈالنا چاہیے کیونکہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں فیملی کے ہمراہ باہر چلا جاؤں گا اور پھر انہوں نے باہر جا کر ڈیل کرنے کی کوشش کی